ہاں چھوٹو لیا فریحا کو یہ ہو گیا فریحا کو وہ ہو گیا ایوی بڑی سیلنگ دیا کھاکے مطلب بیچ کے پیسے کم آ رہے ہیں تو سمپر یہی تھا کہ میں نے بولا کہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں ٹیپ کائز اعظم تھی ان کی مووی اور کوئی میں اس طرح تو ان کو شو نہیں کراتا کہ لائک لگے گا بھائی ایوی میں تو ڈانس بھی نہیں کر رہا تھا مہاراجہ اٹھ جا میں بالکل ابھی بھی سوکے اٹھاؤں بھائی ابھیو چھلے ہوئے کاغذی بادام تو فیر سو جا کوئی ضرورت نے تیری اس معاشرے میں ایسے ہو بہت بہت شکریہ ٹینکیو ٹینکیو مسیرے سے برا حال ہو رہا بھائی تو امید دے وست کہ آپ کا گنچہ دل خوشوں سے شداب اگر آپ کی سویت پر ٹھیک ہوگی اس کی ری سینٹ چولی فہد مصطفیٰ کو جواب دیت ہوئی اس نے کون سی کہانی سنائی ہے اس پر بھی آتے ہیں لیکن شور سے شروع کرتے ہیں مزا آئے گا یہ جو سوال تھا وہ آپ جیت گئے گوا باقی ٹک ٹوک کی بیماریوں کی طرح یہ بھی ٹک ٹک کی ہی پیدائش ہے جی ہاں 2019 کے بعد کرونا سے بڑا وائرس یہی پھیلا تھا لوگ ویلے تھے کچھ نہیں تھا دیکھنے کو تو ٹک ٹک نے یہ بیماریاں پھیلا دی ورنہ اس ہی چونے کے باندر میں کون سا ٹیلنٹ ہے وہی سیم ٹیلنٹ جس کی وجہ سے تقریبا سارے ٹک ٹکرز مشہور ہوئے سلو مو لپ سنگھ اور مجرد ہاں کڑی ابھے ہو رام لال کی بیوہ کڑی نہیں ہے تو منڈا منڈا لڑکیوں کا تو سمجھ آتا ہے کیوں فیمس ہوتی ہیں اس نہانے والے ڈونگے کا بھی سمجھ آ گیا نا مٹھا بن جاؤ مٹھا سلو مو دیکھ لیا باجو لپ سنگھ پہ اس میں بھی یہ تمبو ٹھوکنے والا ہاں تھوڑا مٹھا ہی بنا ہوا ہے ہاتھ ڈیگے ڈیگے کیوں ہے میرے اے انڈے ڈلے بہن کو کیا ہو گیا شرما گئی ہو بال چیک کرو اس کے انڈی دیا پوٹھی موٹر سیکل چلاتے ہو نہیں موگو کے ایکسپریشن چیک کرو ان دنوں ان جیسے مٹھے لونڈوں نے خوسرا پسند آدمی اور نکے نکے نبیا نبے گھیرے ہوئے تھے مجھے پتا ہے اتنا بھی سچ نہیں بولنا لیکن رکو ذرا جس ترتیب سے میں چل رہا ہوں چلنے دو لپ سنگ سلو مو آپ نے دیکھ لیا باجو مجھے پہ اس میں بھی مٹھا بنا ہوا ہے یہ ٹک ٹوک کے دنوں میں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا اب دیکھو امید ہے آپ پوائنٹ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ٹک ٹوک پہ اس کا کیا کونٹینٹ تھا کس کونٹینٹ کی وجہ سے اس نے آرڈینس گھیری اس کے بعد کیا ہوا پاکستان کے لنبر وان چینل بول نیوز کی اس طرح کے لونڈے لپاٹوں جانوروں جونوروں باندھروں بندھروں پہ نظر پڑ گئی تب تک اس طرح کے لونڈے لپاٹوں کے تقریبا ٹک ٹوک پہ ایک دو ملین فالورز ہو چکے تھے تو بول چینل نے کیا کیا اس طرح کے سبھی باندھروں جانوروں کو ایک جگہ ہی کٹھا کر کے کڑیا گھر بنا دیا کہ آؤ جی لوگو دیکھو اس طرح کے جانور کس طرح لڑکتے ہیں پھر کیا بول ٹی وی نے اس طرح کے باندھروں کو دکھا کہ ٹی وی پہ ٹی آر پی حاصل کی اور ان باندھروں نے وہاں پہ بھی وہی لپ سنگ سلو مو مجرہ بنا بنا کے ویوز فالورز حاصل کیا کہ اوہ ہم ٹی وی پہ آ رہے ہیں چیک کر رہے ہو اس خراب شکرگندی بیچنے والے کو یہاں پہ بھی صرف سلو مو اور ایسا بھی نہیں کہ بول کے شو پہ بڑا کوئی یہ ٹیلنٹیڈ کام کرتے تھے بول کو بھی پتہ ان سے کیا کروان ہے ایسے کیسے چلے گا دیدی بات کو لمبا نہیں کرتے پہلے تو یہ صرف ٹک ٹک پہ تھا اس کے ساتھ ساتھ اس نے یوٹیوب پہ بھی گاندھ پانا شروع کر دیا یعنی ویڈیوز میں ماں بہنوں کی نمائش شروع کر دی مطلب کے ولوگ گرل بن گیا کیونکہ بھائی اج کل کامیا بھی ولوگ گرلز ہیں جاؤ جا کے دیکھ لو جتنے بھی فیمس ہیں سب ہی ولوگ گرلز ہیں اس نے بھی یوٹیوب پہ شروعات اپنی بہن دکھا دکھا گے کی فریہا کو یہ ہو گیا فریہا کو وہ ہو گیا نراز ہو گئی فیل ہو گئی پاس ہو گئی واشروم میں بند ہو گئی فریہا 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 ہر جگہ فریہا اور ابھی تین مہینے پہلے کہتے ہیں اب فریہا ولوگ میں کیوں نہیں آتی انی دیا اب تیری بیوی جو ہے تو فریہا کی کیا ضرورت ہے فریہا کے بعد جب بیوی آگے تو ہر جگہ بیوی 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 دوستو آپ مین پوائنٹ کو نہیں سمجھ رہے ولوگ میں بس کسی نہ کسی طریقے کسی نہ کسی لڑکی کی نمائش ہونی چاہیے آپ ہٹو یہ فارمولہ ویوز لینے کا مجھے پاتے ہیں آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کے فضول نمونوں کے ولوگز کون ویلے لوگ دیکھتے ہیں اس پر بھی کبھی بات کریں گے لیکن مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ اپنی ماں بہن کو فیملی کو ولوگز ملاتا تھا جب شادی ہوگی تو بیوی کو لانا شروع ہو گیا اور جب بچہ ہو گیا تو پھر بچے کو بھی لانا شروع کر دیا لوگوں نے بہت ٹرول کیا کہ باسل کو تو نیدہ یاسر کے شو میں جانا چاہیے باسل نے گلابی ٹٹی کی اگر آپ ان تین ملین سبسکرائبرز میں شامل نہیں ہیں تو میری جان آپ مچور ہیں آج باسل کیا کرے گا باسل کا فرسٹ ایکسپیرینس ان پلین ایک گھنٹے کا روزہ رکھا باسل نے اور فرسٹ رمضان وید باسل اب یہ چبلیں تو کافی زیادہ ہیں اس لئے میں سیدھا مدے پہ آتا ہوں فاہد مصطفیٰ نے کہا کہ پاکستانی ولوگرز اپنی فیملیاں بیشتے ہیں تو بعد میں اسی طرح کسی پادکاسٹ میں کمل آفتا ہم نے پوچھا کیا آپ کا اس کے اوپر کیادت دیا عمل ہے میری بہن ماس تو اس کا حضرت جواب سنا دس سال کا بچہ اس سے زیادہ لوجک والی بات کرتا ہے کوئی نہ کوئی کہی نہ کہی سے تو اپنا گھر چلائے گا اگر آپ اس کو پوٹیب ہو کے سوچو تو میلن گوڈ ہے اگر آپ اس کو نیگیٹیب ہو کے سوچو تو بہت ہی نیگیٹیب لگے گا ہوئے 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 کیا جواب ہے تالیا ابھیو غلط مشورے دینے والی ماسی کے منڈے کہنا کیا چاہتے ہو ادھر کی بات لاکی در ختم کر دیو اور بیٹھا ایسے جیسے اس سے بڑا فلاسفری کوئی نہیں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے تو اپنا گھر چلائے گا اس کی جس دن دیاری نہ آنے لگے اپنے گھر میں ابھی کے سامنے ناچ کے دیاری لگا لیتا ہے ابھی یہ کوئی جواب ہے کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے تو اپنا گھر چلائے گا اس کا مطلب جو ملک کو لوٹ کے کھا جائیں وہ بھی بات میں کہہ دیں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے تو گھر چلائے گا یہ فہاشی کے ڈے چلانے والی یہ کہہ دیں کوئی نہ کوئی نہ کہیں سے تو گھر چلائے گا ابھی مجھے دھیرے دھیرے سمجھ آ رہا ہے اکل مند لوگ تو پاگل ہو جاتے ہیں دنیا بیوکوفوں سے بری رہتی ہے یہ بیوکوف یہ نا جاہل ترین لوگ اور ان کو فالو کرنے والے بھی بیوکوف وڑوں دیا فاد مزدفا نے کہا تم فیملیاں بیشتے ہو اس کا جواب دو فیملیاں بیشتے ہو کہ نہیں بیشتے ہاں یا نا اور کوئی میں اس طرح تو ان کو شو نہیں کراتا کہ لائک لگے گا بھائی ایون میں تو ڈانس بھی نہیں کرتا بھائی اوہ اچھا یہ پتا ہے کہ اپنی بیویوں کو نچانا غلط ہے لیکن یہ بھی تو پتا ہوں چاہیے اگر بیویوں کو نچانا غلط ہے تو بیویوں کو دکھانا ان کی نمائش کرنا بھی غلط ہے بھائی بھائی دیکھو میں یہ بات تقریباً بار بار کہتا ہوں ہر انسان کی اپنی لائف ہے وہ جو کچھ مرضی کرے میں کون ہوتا ہوں کسی کو کہنے والا مگر یہ لوگ انسان نہیں ہیں میرا مطلب عام انسان نہیں ہیں یہ پبلک فگر ہے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کی لائف پرائیوٹ نہیں ہے انہوں نے خود اپنی لائف کو پبلک کیا ہوا ہے تو مواشرے میں رہنے کے اصولوں کے مطابق ہر انسان ان کے اوپر تنقید کر سکتا ہے یار کیسی بات ہے نا بار بار یہ بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ملک میں کتنا بڑا یہ کینسر پھیل رہا ہے اگر آپ اس کو پوزیٹیو ہوکے سوچو تو میلن گوٹ ہے اگر آپ اس کو نیگیٹیو ہوکے سوچو تو بہت ہی نیگیٹیو لگے گا ہی نیگیٹیو تو نیگیٹیو ہی لگے گا نا پوزیٹیو سوچ کے تم لوگوں نے اپنے دل کو پتہ نہیں کیسے مطمئن کیا ہوا ہے اگر کوئی کسی بھی طریقے سے اپنا گھر چلا رہا ہے تو آپ پوزیٹیو ہو کے سوچو توائف ناچ کے ہو سکتا ہے کہیں غریبوں کو پال رہی ہو ڈاکو ڈاکا مار کے ہو سکتا ہے اپنے پینٹ میں جا کے آدھے پیسے غریبوں میں باڑھ دیتا ہو پولیس والا رشوت لے کے ہو سکتا مہنگے سکون میں پڑھتے ہوئے اپنے بچوں کی فیس دے رہا ہو یہ بلوگرز بھی اپنی بیویاں مائے بہنے دکھا کہ اپنے گھر کو چلا رہے ہیں ان کے گھر میں دو وقت کی روٹی نہیں ہمیشہ پوزیٹیو سوچو اگر اس ویڈیو کے اوپر 30,000 لائکز جلدی جلدی ہو گئے جو کہ آپ سب لوگ اب لائک نہیں کرتے بس ایسی ویڈیو دیکھ کے چلی جاتی ہو اس لئے اگر جلدی جلدی 30,000 لائکز ہو گئے تو میں جلدی جلدی دوسرا پارٹ بنا دوں گا اور وہ روست ہوگا اس کے ولوگز اور جو اس نے بہت سارے پادکاسٹ دیئے ہوئے ہیں ان پر ایک گمشدہ بچری تلاشی جنہی عمر 180 سال ہے انہیں ان کے تھانے جتیت پائی ہے جتیت تھا تینے کمیز تھا سلوار پائی ہے سلوار تھن کمیز ماندنا محبتی پیودنا دیوہ داسد ہے جس پائی سابنے ملے نو پھڑ کے اوکے دے پھول کے تونے دے ہو سانوں دے کوئی لوڑ نہیں